سکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے یار جیتا ہے لوگوں کا فیصلہ ہے اگر لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو روک تو روک تو نہیں سکتے یہاں آنے سے پہلے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ ریڈیو پاکستان کی یہ امارت اس طرح بڑے جدید تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے آپ کے سٹوڈیوز آپ کے حالز اور آپ کے سارا جو میں نے وزٹ کیا بہت زبردست بڑا اس کو مینج کی ہوئے پرانی بیلڈنگ ہونے کے باوجود بڑے جدید تقاضوں سے جو ہے وہ ہر چیز بڑی زبردست طریقے سے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام میں اسلام علیکم ناظرین و سامین اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ جناب سردار سلیم ہیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی اس کے منیسٹر فر سٹیٹ ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ آج ہمارے سٹوڈیوز میں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے تو سردار صاحب چونکہ آپ نے بہت مشکل سے یہ وقت نکالا ہے اور کافی ہمیں بھی انتظار کرنا پڑا تو اب لا تمہید گفتگو شروع کرتے ہیں اوورال آپ اگر آپ ہمیں بریف لی اپنی منسٹری کے بارے میں بتانا چاہیں کہ ابھی تک جب سے آپ نے چار لیا ہے آپ نے کون سے ایسی اقدامات کیے ہیں جن کو آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو گھومن صاحب آپ کا بہت شکریہ دوسرا جیسے آپ نے کہا آورسیز منسٹری کے حوالے سے آورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ریڑ کی ہڈی کا جی جی آہ ایک مقام رکھتے ہیں کیونکہ آورسیز پاکستانی ملک سے بہر رہے کہ ملک کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے ابھی بھی میں دو تین ملکوں کا دورہ کر کے آیا تو والانہ محبت کرتے ہیں اور ان کی یہ خیش ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ سب اچھا ہو وہاں کے معاملات ٹھیک ہوں اور ہم بہر کی دنیا میں بیٹھ کے تو فخر کر سکیں اس کے لیے وہ پچھلے ٹائم پہ ان کے ذہنی طور پہ خان صاحب نے ایک ایسا آپ کو پتہ ہے کہ وہ باتیں کرنے کے بڑے مہر تھے انہوں نے آورسیز پاکستانی کو بڑا متحصر کیا کہ میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا حالانکہ تھا وہ سارا ہلٹ جو اس پہ ہوا تو ابھی بھی میں گیا ہوں آورسیز جو ہیں وہ ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی زیادہ ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو عزت اطرام ہے ملک کے اندر وہ اس طرح ملے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بیس سال سے تیس سال ملک سے بہر چلا گیا وہاں پہ سیٹل ہو گیا پھر گائے بگائے اس نے پاکستان آنا ہوا تو ان کے پیچھے جو زمینیں جید آتے ہوتی ہیں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں قبضے بھی ان کے اپنی فیملیز میں سی لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اس کے لیے پھر انہیں وہ وہاں سے آنا پڑتا ہے اور یہاں کا ہمارا جو نظام ہے عدالتی اور باقی اس میں بڑھانا کچھاری آپ کو پتھانا کچھاری کی بڑی خرابی ہیں تو اس کے لیے میں جب سے آئے ہوں تو میں نے اپنے سٹیٹ منسٹر آفیس جو ہے وہاں پہ ایک ڈیسک جو ہے وہ قیم کی ہے اور سب کو نمبر بھی دیں ہیں ویسے منسٹری کا پولٹر جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہم اس پولیٹکس سے نکل کے آ رہے ہیں ہمیں تانہ کچھاری اور ان چیزوں کا پتہ ہے ہمارے لوگوں کو پتہ ہے تو میرے اپنے لوگ کے جو بلکل مطلب ہے گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہے منسٹری سے کچھ لیتے نہیں ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ ان مسائل میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اوپی ایف ڈیسک ہے ائرپورٹ پہ وہ اس طرح ایکٹیو نہیں تھا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزیں آلک لیڈی یہاں پہ اگزسٹ کرتی ہیں لیکن ان کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو دو تین ملکوں میں لے کے جائیں اور وہاں پہ جو اوورسیز ہے ان کی ایک یہ کوشش ہے ایک نئے آئیڈیا انہوں نے دیا ہے کہ انڈیا نیپال سری لنکہ مختلف ملکوں میں یہ ہے کہ اوورسیز میں سے ہی ایک علیدہ ایک بنا دیا گیا ہے سسٹم کے جو ادھر پاکستان میں بیٹھیں اور اپنے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے کریں اپنے پاس سے کوئی وہ حکومت پہ بوجھ نہیں ہے کوئی منسٹری پہ بوجھ نہیں ہے لیکن ایک سسٹم بنایا جائے کہ جس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں تاکہ ان کا لائزول گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے ہاں اور وہ اوورسیز منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہوں گے بلکو صحیح لیکن ہوں گے انڈیپینڈنٹ ان کا مالی طور پہ سارے معاملات ان کے اپنے ہوں بلکو صحیح گورنمنٹ سے وہ کچھ نہیں لیں گے لیکن ملک کے لیے کریں گے اس میں ذرہ مبادلہ کے حوالے سے جو اوورسیز یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے معاملات کو حسان کرنے کے لیے اور مختلف چیزیں تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور یقیناً اس کو ہم بہتری کی طرف ضرور لے جائیں گے اور یہ ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں تو صرف جو اوورسیز ہیں اگر وہ مطمن ہو جائیں ملک پہ ملک کے سسٹم پہ ملک کی گورنمنٹ پہ چاہے جو بھی ہو اور وہ اپنے جو ہے وزر مبادلہ بھیجتے رہیں اطماعات کے ساتھ تو میں سمت ہوں اس سے بڑی انڈسٹری کوئی نہیں ہے پاکستان کے عادث زیادہ مسائل اس پہ حال ہو جاتے ہیں بالکل صحیح اچھا آپ نے جسرہ ذکر کیا کہ خان صاحب نے جسرہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو ایک ہوپ دلائی تھی اور ایک امید کی کرن انہیں لگا کے جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے تو پچھلے دنوں میں خاجہ آصف صاحب نے قومی سملی میں ایک تغیر کی جس سے کافی انٹرنیشنلی بھی سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں آئیں جو اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح ان کا موازنہ کریں گے دیکھیں میں یہ کروں گا کہ خاجہ آصف صاحب جذبات میں انہوں نے جو ہے وہ باتیں کر دیں شاید ان کو غصہ خان صاحب پہ تھا اور اس کا بیک باہنسو ہے لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا لیکن خان صاحب کا جو ہے نا وہ تو انہوں نے ہر سیکٹر میں آ کے اور ہر مکاتب فکر کو ان سے کھیلے ہیں ان کے جذبات سے کھیلے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں تھا صرف وہ ایک اس پہ ان کے ورکنگ تھی کہ کس کی کون سی نبز ہے جس پہ ہاتھ رکھنا ہے اور اس کو قابو کرنا ہے اور خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اوورسیز کے جو چندہ ہے اسی پہ چل رہی تھی اس کے اوورسیز کے اتنے دھیروں فانڈ آتے تھے کہ یہاں کہتے ہیں جی کریپشن نہیں ان کو اسے بڑی کریپشن کوئی تھی ہی نہیں ان کو اور کوئی کریپشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی روپے میں کریپشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی ڈالرز اور پاؤنڈ میں ہارڈی سارا کچھ ہو رہا تھا تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں پونے چار سال میں اوورسیز کے لیے کیا کیا سوائے نہ روکے سوائے ان کے جذبات کو قابو رکھنے کے ان کو جذبات سے کھیلنے کے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہر سیکٹر میں اسی طرح ہوگا تو میں سمت ہوں خاجہ آصف صاحب تو جذبات میں بات کر گئے نا تو خان صاحب نے تو ان کی امیدیں ختم کی ہیں ساری کہ وہ تو ایک بڑی ہوپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ آگیا اور یہ ملک کو بھی ٹھیک کر دے گا اور ہمیں بھی عزت دے گا اور ہمارے مسائل بھی حل کرے گا لیکن اس نے سارا اسے الٹی کیا اچھے سلیں یہ چکہ ہمارا چکہ سرکاری ادارہ ہے ریڈیو پاکستان اور ٹیلی پاکستان ٹیلیویجن تو ہم ظاہر ہے اس کے نمائندے ہوتے ہوئے ایک لیمیٹیشنز میں ہی گفتگو کر سکتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ تو کھل کے بات کر سکتے ہیں تو ادروائے سوال تو بہت سے پوچھے جا سکتے ہیں اور بہت سے نہیں آپ پوچھیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے بہت آپ نہ دیکھیں جو میڈیا ہوتا ہے نا میڈیا آپ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ کی بات لوگ مانتے ہیں دیکھیں پچھلے کافی ٹائم سے میڈیا کا معاشرے میں بہت بڑا اثر رہا ہے اور جو خان صاحب کے ذہن بھی بنے تو وہ میڈیا اور سوشل میڈیا سے لوگوں کے ذہن بنے تو میں تو ذاتی زور پر سمجھتے ہوں نا چاہے میں ہوں سیاستدان ہوں تو اللہ نے جو طاقت مجھے دی ہے معاشرے میں سے کچھ تھوڑا سا بہتر تھوڑا سا طاقتور کی ہے کچھ میرا اثر و رسوخ مجھے دی ہے تو اس کی بھی اللہ میرے سے پوچھ کرے گا میں نے وہ کس سائیڈ پر استعمال کیا اسی طرح میڈیا کے حوالے سے دیکھیں آپ نے ایک ٹرو پکچر لوگوں کو دکھانی ہے تو اس میں چاہے حکومتی ہو چاہے جو ہو آپ جو اللہ رسول کے درمیان میریٹ پر بات ہے وہ کریں چاہے گورنمنٹ کی غرابیاں ہیں ان کو بھی اوپن کریں لوگوں کے سامنے رکھیں اور اگر جو بہتری ہیں وہ بھی رکھیں اور میرے خیال ہے کہ اگر کوئی ہماری خامی یا کتائی سامنے لاتا ہے تو میرے خیال میں ہماری بلائی کرتا ہے اور وہ ہمارا دوست ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس ملک سے مخلص ہیں اور ہماری نیت ٹھیک ہے تو پھر ہمیں وہ تو مائن نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ہماری خرابی انسان ہے نا فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے اگر ہماری خرابیاں سامنے لاتا ہے تو ہمارے لیے تو سبق ہے ہم اس پر غور کریں اگر وہ پوزیٹیو تنقید کر رہے تو پھر ہم ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اچھا سردار صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں بڑا ایک اندوناک سانحہ ہوا جو یونان میں پاکستانی ایک وہ چھوٹے سمندری جہاز کی وجہ سے ان کی شہادت ہوگی وہ بچارے ڈوب کے حغلے جہان کو صدار گئے تو اس میں ظاہر قومی سطح پہ ایک دن کا سوق کا بھی اعلان کیا گیا تو اب اس میں کیا صورتحال ہے کہ ان کی لاشوں کو ایڈنٹیفائی کرنا یا واپس پاکستان لانا یا ایسے سانحات کو آئندہ روکنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلانے کے یا گورمنٹ کیا سوچ رہی ہے دیکھیں یہ ایک بہت علمناک آدھسہ تھا بہت ہی تکلیف دے آدھسہ تھا اور وہ لوگ بچارے جو ہیں وہ اپنے بین و بیٹیوں کے زیور بیچ کے اور زمینے بیچ کے مکان بیچ کے ایک امید پہ وہ گئے کہ وہاں سے ہم ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں اور یورو میں کمائیں گے اور ہمارے گھر والے یہاں پہ رہنے والے ہمارے بیٹیاں ہمارے بینیں ان کی شادیاں ہم کریں گے وہ سکھی ہوں گے ہم وہاں پہ محنت کریں گے لیکن وہ بیچارے جو سارا کچھ ایک آس لگا کے گئے وہ بھی ختم ہوگی اور جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ بیچارے انہوں نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ بیج باچ کے ان کو بیج بھی دیا ادھر سے بھی گئے اور اس بیٹے بھائی سے بھی گئے جو ایک بہت قیمتی اساسہ تھا اور میں سمجھت ہوں کہ یہ جو نا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے سسٹم اور ہمارے اداروں کی کمزوری ہیں اور یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس پہ اس کو آپ کسی پہ بھی ڈال دیں ملکو سہر اس پہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں کہ جو بھی ہمارا ادارہ ہے وہ اپنا کام نہیں کرنا اگر ادارہ اپنا کام ٹھیک کریں تو اس طرح کے ثانی نہیں ہو سکتے چاہے آپ اور سیز منسٹری کے حوالے سے کریں تو ہم بھی اس امام میں ننگے ہیں ایف آئیے کے حوالے سے کریں تو وہ بھی یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے ان کے تعاون کے بغیر کوئی نہیں باہت نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور پاکستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں اس ہمارے اپنے پیدا کر دائیں اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائے اور اداروں میں کریپشن ختم ہو جائے اور نیشنل انٹریسٹ پہلے آ جائے باقی ساری چیزیں بعد میں آ جائیں تو تمام معاملات آل ہو جائیں گی تو آئندہ کچھ گورنمنٹ سوچ رہی ہے یا آپ کی منسٹری کے اس ایسے سانہات کو روکا جا سکے تاکہ آئندہ ایسے سانہات نہ ہو دیکھیں ایک گزارے جائے کہ ہماری منسٹری تو اس میں کوئی ڈریک انوالمنٹ اس کی نہیں آتی یہ سارا آتا ہے ایف ای اے کے ساتھ ہی بلکل ٹھیک ہے وزارت داخلہ آہ وزارت داخلہ کے ساتھ کہ یہ جو ہیمن سمگلنگ ہے اس کو روکا جائے اور سچی بات ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سب کو انہیں پتہ ہیں کہ اپنا فلان بندہ جو ہے وہ اس طرح ان لیگل طریقے سے لوگوں کو بھیجتا ہے فلان جگہ بیٹھا ہوا ہے فلان بیٹھا ہوا ہے فلان بیٹھا ہوا ہے تو اگر اس کو ابھی دیکھیں جب یہ کوئی سانہ ہوتا ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں پوری قوم کا اسی طرح اور جب ہوتا ہے وہ اس پہ جاگ جاتے ہیں پھر ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں پھر ہم پکڑتے ہیں پھر ہمارا نظام ایسا ہے کہ وہ ہی پھر چھ مہینے بھی نہیں رہتے اور پھر واپس آ جاتے ہیں اور نئے سیرے سے پھر شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کر رہے ہیں تو ہم پھر انہیں نہیں پوچھتے اچھا سردار صاحب آپ بنیادی طور پر یہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے جناب تو یہ ذرا بتائیے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائی کہ کب آپ پارٹی میں شمولیت آپ نے اختیار کی اور لیکن میں ڈریکٹ شمولیت تو میں نے دو ہزار دو میں کی جی جی لیکن سیاست میں میں آیا نائنٹین نائنٹی سیون سے جی جی اور انڈریکٹ اگر آپ کہیں تو پیپلز پارٹی میں میں نے ستانوے میں کی پہلا الیکشن جب زلہ کونسل کا لڑا اس سے پہلے میں کالج میں ایم ایس ایف کا تھا پھر عملی سیاست میں گیا زلہ کونسل کا الیکشن پہلی دفعہ لڑا تو مسلم لیگ نون کے جو کینی ڈیٹ تھا اس کے خلاف لڑا انڈیپینڈنٹ لڑا پیپلز پارٹی نے میری سپورٹ کی وہ میں جیت گیا پھر دو ہزار دو میں میں نے پروینشل اسمبلی کا الیکشن لڑا پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تیر پہ پھر آٹھ میں ایم این اے بنا منسٹر بنا دو ہزار آٹھ میں کومی اسمبلی کا لڑا تو دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار تہیس تہیس تک پیپلز پارٹی میں ہی ہیں کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے اور کبھی چھوڑنے کو کوئی پلائن بھی نہیں ہے بالکل سے تو انشاءاللہ آپ اگر ڈائریکٹ کہیں تو اکیس سال ہو گئے ہیں انڈائریکٹ اگر آپ کہیں تو اپنا اکیس میں پانچ اور قائد کر دیں چھبیس سال ہو گئے ہیں تو الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے کہ ہوں گے اسی سال چونکہ شیڈیول تو یہ ہی ہے دیکھیں الیکشن تو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس دن انہوں نے سپیچ کی بڑے واضح انداز میں اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں آئینی طور پہ اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے قومی اسمبلی نے ختم ہونا ہے آگاست میں تو اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے اور یہ تو کوئی نہیں ہار جیت ہے لوگوں کا فیصلہ ہے اگر لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو روک تو روک تو نہیں سکتے اس کو آنے دیں تو اکتوبر میں الیکشن ضرور ہونے چاہیے پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے اور ذاتی میرا موقف بھی یہ ہے کہ اس کو لمبا کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے دیکھیں ایک آئین کے اندر ہے سارا طریقہ کار وضع ہے اس کے مطابق اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے بلکو سے اچھا سردار صاحب آپ ریڈیو تو آتے رہتے ہوں گے یا ٹیلیویجن میں تو آج آپ نے وزٹ کیا تو آپ کو کیسا لگا ریڈیو باقی مجھے بہت اچھا لگا ہے تو ریڈیو پاکستان کے امارت جو ہے وہ زہر ہے پیپلز پارٹی کی دی ہوئی ہے ملک نے دی ہے پیپلز پارٹی کو بھی زلفقالی بھٹو کو بھی ملک نے اس ملک اللہ نے پرائم منسٹر بنایا اور ملک کے لوگوں نے بنایا تو دی تو اس پاکستان نہیں ہے لیکن زلفقالی بھٹو کے ہاتھوں سے دی کہ بہت ہی ایک تاریخ ساز امارت ہے اور لیکن مجھے یہاں آنے سے پہلے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ ریڈیو پاکستان کی یہ امارت اس طرح بڑے جدید تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے تو یہ نہیں میں ریڈیو پاکستان میں بیٹھا ہوں تو کوئی اس لیے آپ کی تعریف کر رہا ہوں اس میں کوئی شکشو بنی ہے آپ کے سٹوڈیوز آپ کے حالز اور آپ کے سارا جو میں نے وزٹ کیا بہت زبردست بڑا اس کو منیج کی ہوئے پرانی بیلڈنگ ہونے کے باوجود بڑے جدید تقاضوں سے جو ہے وہ ہر چیز بڑی زبردست طریقے سے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام میں سبب صاحب بہت شکریہ چونکہ وقت کا آپ کے وقت بہت کم ہے تو لیکن میں آپ اس اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے کمٹ میں لوں گا کہ آپ کسی وقت ٹائم نکال کے تشریف لائیں گے اور ہمارا جو ورلڈ سروس کا سوڈیو ہے وہاں بھی تشریف لے کے جائیں گے اور پروگرام کریں گے ہمارے ساتھ یہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں ریڈیو پاکستان ہے پاکستان کا ریڈیو ہے جی اور آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز ہم پوری دنیا کے جو اوورسیز پاکستان ہی ان کے لیے سپیشل ٹرانس میشن کرتے ہیں بلکل لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں ہمارے ایریے میں بڑے سنتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے ایک دفعہ نہیں جب جب آپ بلائیں گے تو انشاءاللہ بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے